اسلام علیکم میرے نام ہے ایلن کیزلر میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں عید مبارک میں آج صبح جلدی جا گیا تھا یہاں امریکہ میں صبح صبح رہا ہے مطلب بڑھاتا ہے پونے چار بجے تو میں کوئی تین بجے جا گیا تھا اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بہت ہی خوش تھے اور وہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ تم کو سمجھنے چاہیے اور دوسروں کو سمجھانے بھی چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے پاک اسلام خاص کر ایک ہی بات انہوں نے بتایا اور انہوں نے یہ خاص بتایا کہ عام طور پر جب کسی کی زیارت ہوتی ہے وہ دوسروں کو نہیں بتاتا یا ایک دو تین اپنے مرشد کو اور دوسروں کو نہیں بتاتے لیکن تمہارا فرض ہے جیسے تم ابھی سمجھ رہے ہو جو کچھ میں تم کو بتاتا ہوں ابھی دوسروں کو بھی بتاؤ تو اس لئے میں نے فیصلہ کیا میں یہ لائیو چیٹ کروں گا ابھی اور آپ کو کچھ بتاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو سب سے پہلے بات شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی انیس ساو تیرسی میں مجھے کسی نے مجھے مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے کوئی صوفی نے مجھے بتایا تھا پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک ودے پاک میں صاحب دینال اسلام پاک پھر قائم کر دینگے تو یہ کوئی تقریبا چونتیس پینتیس سال پہلے کی بات تھی اور حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹائم ابھی آ گیا ہے ابھی پاک اسلام پاکستان میں قائم ہو رہا ہے اور پھر دوہزار بارہ میں جب میں لاہور میں تھا ایک دن پھر زیارت ہوئی تھی مطلب اس وقت میں نے صرف یہ سنی تھی پتہ نہیں پھر بھی پتہ نہیں یہ کونسی شخصیت تھی کوئی بڑے صوفی تھے تو انہوں نے جیسے گھوٹکی میں انیس سو بیاسی ترسی میں ہوئی انہوں نے مجھے ایسے ہی بتایا تھا اسلام پاک تمطلب کی شریعت یا محبت بہت اچھے سوال ہے کیونکہ یہ پاک اسلام کیا چیز ہے اسلام پاک تمطلب کی شریعت یا محبت اور جواب ایسے آئے تھا ایک دوسرے سوال کے شکل میں انسانی پاک تمطلب کی جسم خاک یا روحی پاک انسانی پاک تمطلب کی جسم خاک یا روحی پاک تو اس سے میں نے سمجھ لیا اور اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اسلام پاک اسلام کا سب سے ضروری اور سب سے مضبوط عمل ہے محبت اور شریعت بھی بہت اچھی چیز ہے بلکہ شریعت اتنے بڑی بات نہیں ہے جیسے آن طور پر ہم سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صاف بتایا مجھے جو ہے میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ مختلف مضائب ہیں ہر ایک مذہب میں اپنی شریعت ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان اگر وہ کسی بھی مذہب کے ہو اور اس مذہب کے شریعت پر چلتے ہیں تو اس کو وہی فائدہ ملتا ہے جو دوسروں مذہب کے شریعتوں پر چلنے سے ملتے ہیں یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی شریعت صحیح ہے اور دوسروں کے غلط ہے نہیں اور آخر میں جو حیران کون بات شاید ہوں گے آپ کے لئے انہوں نے صاف پتایا تھا کہ ہمارے سکھ مذہب جو ہے وہ بھی ایک سچا مذہب ہے اور اس کی شریعت ان لوگوں کی شریعت بھی صحیح ہے اگر کوئی ہمارے سکھ بھائی یا بہن اپنے مذہب کی شریعت پر چلتے ہیں تو ان کو بھی وہی فائدہ ملتے ہیں جو مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو یا یہودیوں کو اپنے مذہب پر اپنے مذہب کی شریعت پر چلنے سے ملتے ہیں تو جیسے روح بہت ضروری ہے اور ہمیشہ وجود میں رہتا ہے جبکہ جسم عارضی ہے پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے بھی تو ویسے ہی شریعت اتنی ضروری نہیں ہے اور ہر ایک شریعت کے اپنے اپنے ٹائم ہوتا ہے اور جو روح ہے محبت جو دین کا کیا سب سے ضروری حصہ ہے وہ ہمیشہ وجود میں رہتا ہے اور وہ ایک ہی ہے محبت کوئی مسلم یا کرسچن یا یہودی یا سکھ محبت نہیں ہے یہ محبت ایک ہی ہے ہمیشہ تو محبت کے ساتھ بھی انصاف سچائی دوسروں کی قدمت رحمت صفائی یہ سب چیزیں آتی ہیں تو یہ بس یہ بات انہوں نے مجھے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بہت خوش ہو گیا تھا اس بات کو سن کر اور ان کی آواز سن کر اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات تھی کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دوسروں کو بھی یہ پہنچا دو اور انہوں نے بتایا ایک ایک راز بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب پاکستان میں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں جب پاکستانی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تو سکھ اور مسلمان بھہے بہن بنیں گے جو کچھ ہو چکے ہے اس کو ہمیں بھولنا چاہیے مطلب صدیوں پہلے یا پچاس ستر سال پہلے یا جو کچھ ہوا ہے اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے ایک مثال انہوں نے دیا تھا فرض کرو کہ کسی غیر قوم مدینہ منور اور مکہ مکرمہ پہ حملہ کر کے فتح کرتے تھے اور وہ ملک عربستان ان کے قبضے میں آتے تھے اور ان کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی اور پھر جب لڑائی ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے اور فرض کرو کہ مسلمانوں کو عربستان میں جانے کے ویزا بند ہوتا اور پھر آہستہ آہستہ سے شاید ایک دو مسلمانوں کو اجازت ملتی تھی مکہ مدینہ جانے کے لیے حج کرنے کے لیے اور پھر وہ ٹائم جب ٹائم بدلتا ہے اور وہ آتے پھر وہ پیسلہ کرتے ہیں وہ دوسرے قوم کے لوگ جن کے قبض عربستان میں ہے کہ مسلمانوں کو پوری ازادی دی جانی چاہیے کہ وہ حج میں آ سکے اور مکہ مدینہ میں آ سکے تو کتنی خوشیگی بات ہوگی ہے نا تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے شاید معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونے چاہے کہ ہمارے سکھ جو بھائی بہن ہیں ان کے یہ مکہ میں دینہ ہے پاکستان میں ننکانہ صاحب بنجہ صاحب ایسے بہت سارے جو سکھ مذہب کے بہت ضروری مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں ہیں تو بڑی خوشی سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہمارے سکھ بھائی بہنوں کو بلانا چاہیے پاکستان میں اور جب پاکستان اور خلستان کے ایسے دوستی ہوتی ہے تو دونوں کو بہت ہی فائدہ ملے گا تو یہ میں بس آپ کو بتانے چاہ رہا تھا امید ہے آپ اس بات کو سن کر آپ بھی خوش ہوں گے شکریہ اللہ حافظ